ایسے تو سوپ یا ساون دنیا کا سب سے زیادہ یوج کی جانے والا پروڈکٹ ہے لیکن پچھلے دو تین سالوں سے جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بعد لیکٹ سوپ کی ڈیمانڈ تیجی سے بڑی ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ اسے یوج کرنے سے پہلے کبھی ٹیچ نہیں کیا گیا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ زیادہ ہائیجینک آپسن بھی ہے کہ دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسے کیسے بنا جاتا ہے تو دوستو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا لیکٹ سوپ کو بنانے کی شروعات آر اینڈ ڈی ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے جہاں پر نئے سوپ فرمولاز کو بنا جاتا ہے اور ان کی لگتا ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے یہی پر ڈیشائٹ ہوتا ہے کہ کس طرح کی انگریڈینٹس اس سوپ میں ہوں گے وہ کیسے آپس میں ریاکٹ کریں گے اور ان میں کیا کیا ایسٹر بیٹاملز اور ایسنسیل آئلز ایڈ کیا جا سکتے ہیں یہاں سے ایک پرفیکٹ فرمولیشن کی اپروو ہونے کے بعد شروعات ہوتا ہے اصلی کام بڑے بڑ کینٹرز میں انگریڈینٹس کو لائے جاتا ہے اور انہیں انلوڈ کرنے سے پہلے ان کے سیمپلز کی جانچ ہوتی ہے جانچ میں جب صحیح نکلنے کے بعد ایک اٹومیٹک سسٹم ان کا بجن لیتے ہوئے انہیں انلوڈ کر دیتا ہے اور انہیں پھر یہ ایک ویر ہاؤس میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں سے یہ پائپ سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے مکسٹرز میں جاتے ہیں ان کیمیکلز کے علاوہ ان میں کلر کے لیے پیگمنٹ اور باقی ایسٹیکس والٹیوں میں بھر کر اس مکس سسٹم کو ایک ڈائٹا سکنٹ سے بار بار چیک کیا جاتا ہے تاکہ کسی ترقی کوئی گڑوڑی نہ ہو اب اس مکس میں لیکڑ سوپ کا سب سے جروری انگریڈنٹس ایڈ کیا جاتا ہے جو کی ہے پانی سوپ بنانے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کیا سکتا کیونکہ اس میں کئی ترقی منرلز اور ایمپیروٹیز ہوتی ہیں جس بجر سے پہلے اس پانی کو دی منرلائیزیسن یا ریورس آسموسیس کے پروسس سے گجا رہتا ہے تاکہ پوری طرح سے صاف ہو جائ اور اس کے بعد ہی اسے ایک مشر میں ایڈ کیا جاتا ہے اب ہمارا سوپ لگ بگ بن کر تیار ہے لیکن اس کے ایک سیمپل کو کوالیٹی کنٹرول ٹیم کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں پر کئی پیرمیٹرز پر اس کی جانچ ہوتی ہے یہاں اس سوپ کی بسکو سٹی سے لے کر اس کے پی ایچ لیول اور اس کی اس میلز کی بھی جانچ ہوتی ہے سب کچھ صحیح ہونے پر اس بیچ کو پاس کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سارے سوپ کو اسٹوریج ٹینک میں سٹور کر کے رکھ دیا جاتا ہے اسے ٹ کینگ تک پمپ کرنے کے لیے کلیننگ پشتن سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے اب باری آتی ہے اسے پیک کرنے کی سوپ کو پیک کرنے کے لیے ان بوتلوں کو آٹومیٹک فیلنگ اسٹیسن تک پہنچا جاتا ہے جہاں پر ان بوٹلز کو ٹھیک فیلنگ نوجل کے نیچے رکھا جاتا ہے جن میں لیکوٹ سوپ کو بھڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد ایک پمپ اور ایک کیپ کو کیپنگ مسین دوارہ ان بوٹلز میں لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد لیول کی باری آتی ہے جیسے یہ بوٹ بوٹلز باہر کی طرف جانے لگتی ہیں انسپیکشن ٹیم اسے رینڈم سیمپل کو اٹھا کر ان کا معاینہ کرتی ہے سیمپل صحیح پائے جانے پر اسے آگے بھید دیا آتا ہے پھر اسے پیکنگ ایریا میں بھید دیا آتا ہے جہاں انہیں باکس میں پیک کر کے اسٹور میں بھید دیا آتا ہے دوستو آسا کرتا ہوں کہ جان کر یہ آپ کو کافی اچھے لگے ہوگی جان کر اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکراب کر کے ویل آئیکن ج جانتے ہیں کمنٹ میں ضرورت آنا ملتے ہیں اس ویڈیو میں جہاں